اسلام علیکم میں محمد عرشت آپ دیکھ رہے ہیں اس نیٹو آج ہم ایک لائٹ بیم کی انبوکسنگ کریں گے یہ آپ کے سامنے لائٹ بیم ہے یو بی انٹی کی اور اس لائٹ بیم کا یہ فرمویر وغیرہ ای پی وغیرہ ہر چیز اس کے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے میں اس کو کھولنے لگا ہوں یہ آج ہم نیو لے کر آئے ہیں اور اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ میں نے اس کا بوکس ڈھکن کھولا ہے اس کے اندرے اس طرح پارٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایسے سے یہ رکھے ہوتے ہیں یہ اس کا کلمپ ہے اور اسے جو پیچھے سے پائی کو ساتھ یہ اس کی لن بھی ہے اس کا مین مقصد ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوائز ہے یہ بیک سائیڈ ہے یہ میں آپ کو چک کراتا ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس میں آئی پی وغیرہ وولٹی وغیرہ امپیر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں یہ اس کی پاور کیبل ہے یہ پاور کیبل ہے یہ اس کے ساتھ کلمپ ہے پائیپ کے ٹائٹ کرنے کے لیے یہ پیچھے ہے جس میں کلمپ وغیرہ ڈالتا ہے اور یہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں پی اوئی میں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی پی اوئی ہے تو اس پی اوئی سے پاور لیتے ہیں یہ اس کے نیچے اس کے پلیٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہ اس کے چند وہ ہیں جو لکھے ہوتے ہیں فیٹنگ وغیرہ کیسے کرنے ہیں جو بھائی پہلے استعمال کر چکے ہیں انہیں تو فیٹنگ وغیرہ آتی ہوگی نہیں تو آپ اس سے بھی دیکھ کے فیٹنگ کر سکتے ہیں لائٹ بیم کو کونسا چیز کہاں پہ ایڈ ہوتی ہے اور ایک اور اس میں رکھی ہوئی ہے یہ یو بی انٹی کی آپ کو دکھا سکتا ہوں اور ایک یہ ہے میں نکالتا ہوں اس کی پلیٹیں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ بوکس کھالی ہے آپ کے سامنے اور اس میں یہ تین پلیٹیں ہیں میں یہ کاغذ اس کو اتا لیتا ہوں ٹیسٹر سے پھر اس کو آپ کو لیدہ لیدہ ایک ایک کر کے میں چیک کراتا ہوں تو یہ میں نے اس کا کاغذ اتا لیا ہے اور اس میں سے میں ایک ایک لیٹیں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں اس کا کاغذ اتا چکا ہوں کافی ہارڈ ہوتا ہے یہ پیکنگ کے مطابق ہونے چڑھایا ہوتا ہے یہ اس کا کاغذ اتا رہی ہے اور یہ ہیں اس کی تین پلیٹیں جسے ہم اس کا لائٹ بیم کا تباہ بناتے ہیں یہ رہی ہے اس فارم وغیرہ لگے رکھیں وہیں رگڑنا بجے یہ دو سائیڈوں کے اس کے نیچے بھی ایک فارم رکھا ہوا ہوتا ہے رگڑنا بجے کسی بھی طرح کی اس طرح لاکھوں میں لاکھ پتانے اور ایک سائیڈ کو کرنا ہے اس طرح ہمارا لاکھ فٹ ہو جائے گا پھر دوسری سائیڈ کا بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے یہ دونوں لاکھ فٹ ہو گئے ہیں اور یہ ایسے سوری ہے نکل گیا ہے یہاں پہ رکھ کے اور اس کو اس طرح اوپن کر دینا ہے یہ ہمارا لاکھ فل بیٹھ گیا زور سے بٹھا لینا بٹھانے کے بعد یہ آپ کے لائٹ بھی مکمل ہو چکی ہے فٹنگ اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں اس کے باقی پارٹس وہ جو کلمسہ میں آپ کو اس کا دکھا رہا تھے یہ اس کے پین وغیرہ لاکھ وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کو مجھے ہی کھلیتا ہوں مکمل بیٹھی ہے کہ نہیں یہ میں اسے چیک کر رہا ہوں یہ بیٹھ چکی ہے لاکھ لوگ وغیرہ فل ابھی ہم لگاتے ہیں اس کا اوپر والا کور یہ اس کی بوکس وائر بوکس ہوتا ہے یہ سیفٹی تو لین پورٹ کی سیفٹی کرتا ہے جو تو یہ ہم نے تارہ اس طرح ہم نے یہ فٹ کی بلکل اس طرح پہ اس کا دیکھ لینا لاکھ اچھی طرح اپنے بٹھا لینے جس طرح بھی آپ کو بیسٹ لگے لاکھ زور سے یہاں سے ٹک دن سے آواز آئی گی ایک ایک لاکھ کی فرنڈ سے دیکھ لیں نا ہمارے لاکھ سارے بیٹھ چکے ہیں یہ دیکھیں فرنڈ پہ لاکھ نظر آ رہے ہیں ان میں سے مجھے ایک لاکھ لوز لگ رہا میں واپس دیکھتا ہوں زور لگا کے یہ بھی فٹ ہو گیا یہ ہمارے لاکھ فٹ ہو چکے ہیں سارے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کا پچھلا کور جس میں ہم اس کو پائپ میں ٹائٹ کرتے ہیں وہ کور کرنے لگے ہیں ہم فٹ آپ کے سامنے یہ اس طرح اس میں رکھ لینا ہے اور اس کو ہم کستیں اس کو پر اس کو پر کسنے کے بعد جیسے جو نٹ کی طرح ٹائٹ کر لیتے ہیں چوڑی سیدھے رکھ کر جتنا زور سے آپ اسے ٹائٹ کر لیں گا اچھی بات ہوتی ہے ہمارے لئے بینیفیٹ ہے پھر اس میں دو آپ کو دکھاتا ہوں اس میں دو نٹ پیچ بھی لگتے ہیں یہ جس کی وجہ سے نٹ کھلے یہ میں نصم گھمالے جس میں کلمپ لگے گا پھرے نا میں اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیتا ہوں یہ زور سے یہ پھر اوپر سے پھر گیا اس سے میں ٹیسٹر سے سیدھا کر لیتا ہوں دوبارہ اپنی لیول پہ اور پھر میں نیچے سے ٹائٹ کرتا ہوں آپ نے جتنا بھی آپ کو بیسٹ لگے یہ پھر بینگا ہو گیا میں پھر اسے سیدھا کر لیتا ہوں آپ نے سب سے زیادہ اس کی لائنمنٹ سائٹ کرنی ہے ٹائٹ اس پہ لائٹ بیم کو وزن ہوتا ہے سارا ہواہ نیری آئے جو بھی آتا ہے اس پہ آتا ہے اس کا زور تو اس کو آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے دونوں ہاتھ پر اچھی طرح اس کے بعد ہم لگاتے ہیں اس کے وہ نٹ پیچ دیکھتے ہیں کہاں پہ پڑھیں شاپر میں یہ ہمیں مل گئے یہیں اس کے دو پیچ وغیرہ یہ دو پیچ ہم نے اس میں لگانے اچھی طرح میں اور میں آپ کو نشان بھی رکھاتا ہوں کہاں پہ کس نہیں یہ جہاں پہ نہیں چپو وغیرہ لگی ہوتی ہے کافی ٹائٹ اس سے پیچوں کی میں اسے کینچی سے کٹ لیتا ہوں شاپر کونسا ہونے بعد میں استعمال کرنا یہ یہ کینچی رکھ دی اور یہ میں نے لے لی پیچ دونوں لینے کے بعد جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں پہ فٹ ہو گئے یہ پکڑا میں نے پیچ اور یہاں پہ ایک سراخ ہے اس میں ٹائٹ کر دیں کچھ لوگ انہیں ویسے چھوڑ دیتے ہیں یہ اس لئے فٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں بیسٹ تو یہاں پہ لگتے ہیں اور بھائی آپ جہاں پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ پلیٹ میں بھی سراخ ہوتے ہیں آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں دونوں پیچ یہاں پہ رکھ دیں ٹائٹ کر دیں کیونکہ چھوڑی کو یہ ڈھیلی نہیں ہونے دیتا میں دوسرے کو بھی کس لیتا ہوں اس کا فائضہ یہ ہے بس چھوڑی کو آپ کی کو ڈھیلہ نہیں ہونے دے گا یہ چھوڑی جیسے آپ نے لگائی ویسے کی ویسے فٹ ہو جائے گی یہ میں نے اس کو فٹ کر دیا فل ٹائٹ کس دینا آپ نے دونوں پیچوں کو اچھی طرح میں یہ اچھی طرح سے فٹ ہو گیا میں اس کا لگاتا ہوں کلمپ یہ اس کا ساتھ کلمپ ملتا ہے جس کے ساتھ ہم پائپ کے ساتھ ٹائٹ کرتے ہیں اس کا کلمپ آپ نے پہلے کھول لینا پھر اس کے ساتھ ایک سراخ اس سراخ میں کھٹ پا لینا یہ میں کلمپ کھول لیا اور اس سے میں کھٹ پانے لگاؤں اس سراخ میں اس طرح چھوڑانا اس سراخ سے ایک بار ٹپا لینا یہ ٹپ گیا میرا دوبارہ پھر میں ہاف سے چھوڑی کس لیتا ہوں کلمپ ہمارا گمنا ہو یہ میں نے اس کا کس لیا کلمپ یہ دوستہ آپ کے سامنے ہو چکی ہے فل پیکنگ اور یہ اس کے لین بھی لاسٹ میں یہ لائٹ پی مکمل ہماری ہو چکی ہے آپ کے سامنے آپ کو میں لائٹ پی مکمل ویو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ پانی لیول ہے اس میں جسے ہم لیول کرتے ہیں اس کا اور یہ ہماری لائٹ پی مکمل یہ کلمپ یہ ہمیں اس کا وائر بوکس وائر سیفٹی بوکس لگا دیتے ہیں اوکی دوستو ملتے ہیں نیسٹو میری اس سے پہلا آپ نے میچنک سبسکراب کر لینا لائک شیئر کر لینا